فیض حمید کے پاس ایسا کیا ہے جس سے سب ڈرے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے فیصل وافڈا نے ابھی تازہ الجمعات لگائے ہیں فیض حمید اور عمران خان سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل وافڈا نے بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے مبینہ طور پر ان سی اے سے ہونے والی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی ڈیل میں چار سے پانچ ارب روپے حاصل کیے تاہم جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے خاندانی ذرائع نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے دیو نیوز کو ٹیلی فون پر انٹرویو دیتے ہوئے فیصل وافڈا نے کہا کہ خوفیہ ایجنسی کے اس سابق چیف نے عمران خان کی کابینہ کے ارکان کو فردن فردن فون کیے اور انہیں کابینہ کے سامنے پیش ہونے والے سمجھوتے منظوری دینے کے لیے کہا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے ڈی جی آئی ایس آئی کی حصیت سے عمران خان کے وزراء کو فون کیے اور انہیں کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی منظوری دی جائے وافڈا نے کہا کہ خوفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کی غلط کاریوں کی طویل فیرست ہے اس نے عمران خان کی کابینہ کے ارکان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ڈکٹیٹ کیا ایک ایسے وقت میں جب ملک شدید مالیاتی بہران سے نمٹ رہا تھا وافڈا کو جب یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ ہائی کوٹ نے شہباز اکرم پر نو فلائی کی پبندی کی تاتلی کا حکم دیا تھا تو وافڈا نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے تمام ذرائع سے شہزاد اکبر کی سہولت کاری کی تھی ان سی اے ڈیل میں سابق وزیراعظم عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کے لیے مارعات لی جبکہ فیض حمید بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا جس نے اس ڈیل سے مالی فائدے حاصل کیے انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے علاوہ شہزاد اکبر نے بھی اس ڈیل میں ایک ارب روپے حاصل کیے ہیں برطانیہ میں وہ سات ستارہ ہوتل میں تھیرا ہوا ہے اور اس کے تمام اخراجات پروپٹی ٹائیکون کی کمپٹی نے ادا کیے ہیں جبکہ آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی ہے اس وقت وہ کمر جوید باجوا پر تنقیت نہیں کر رہا صرف اور صرف ان کی تنقیت کا رخ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر ہے اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فیض حمید اب اندر سے کھل کر عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت اور ویڈیوز ہیں جس سے پی ڈی ایم ڈری بیٹھی ہے اس لیے فیض حمید کے خلاف سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ اندر سے جو ادارہ ہے وہ ان پر شدید دباؤ ڈالے تاکہ فیض حمید پھر کنٹرول میں رہے اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے عمران خان کو فائدہ ہو اور پی ڈی ایم کو اس کا نقصان ہو